آپ کا وقت ہے ڈاکٹر نے مانی ہجاب پر ویواد کھڑا ہوتا ہے اور جب کوٹ فیسٹا دیتی ہے تو ججوں کو دھمکی مل جاتی ہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا کشمیر کے اندر تو ایک جج نے جب آتنکی کو سزا سنائی اس کو چورائے پر 32 سال پہلے مار دیا گیا تھا 32 سال پہلے اور 32 سال بعد کہانی وہی کی وہی ہے ہم آہو بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام آہ غالب نے کہا تھا ہم آہو بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا کٹرتا کسی محضب سماج کا حصہ نہیں ہو سکتی اور کٹرتا جس جانب سے بھی ہو وہ سماج کا وہ حصہ ہمارا پیڑیت حصہ ہے پیڑیت مطلب وہ بیمار حصہ ہے اس حصے کو کاٹ کے پھیک دینا چاہیے آپ نے جس اداس سے اس پروگرام کو ابھی شروع کیا اور جتنے کلپس آپ نے ٹیلی ویجن پہ اپنی ریپورٹ میں دکھا ہے جو سمبیت جی نے ابھی جس اداس سے بات کی آپ نام نہیں لے رہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں آپ کو بتلاہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نام نہیں لے رہے لیکن آپ اپنے تمام انداز سے بتا رہے کہ کٹر اس دیش میں صرف مسلمان کٹر ہے تو کیا میں آج ایک عدالت میں کھڑا ہوں میرا کوئی اگزامپل غلط تھا اگر میرا کوئی اگزامپل غلط تھا تو مجھے بتائیے یک طرفہ ہے آپ نے اس کے پیرلنس اور اگردنس میں کھانے چاہیے تو بتائیے نا کہاں کشمیری ہندو کا اگر پلائن ہوا تو میں کیا بولو کشمیری مسلمانوں کا پلائن ہوا ہجاب بین پر اگر ہجاب بین کے بعد اگر ججو کو دھمکی دی گئی تو میں کیا بولو نہیں ہجاب بین کے بعد دھمکی نہیں دی گئی دوسرے معاملے پر دھمکی دی گئی ہے میں کیا بولو مجھے بتائیے نا اگر بنگال کے اتر نرکنکال ملے ہے آٹ تو میں کیا بولو وہ نرکنکال نہیں ملے خربوزہ چھوری پہ گرے یہ آپ کہہ کریے کٹتا کٹتا وہی ہے جسے آپ کٹر کہہ رہے ہیں خربوزہ چھوری پہ گرے آپ دیکھ لی رہے ہیں بنگال پہ جس گھڑنا کا آپ بنگال میں ذکر کر رہے ہیں خربوزہ چھوڑی پہ گرے تو بھی خربوزہ کٹ رہا ہے اور چھوڑی خربوزے پہ گر جائے تو بھی خربوزہ کٹ رہا ہے ہم تو مال وفت بنے میں ہیں کہ جاہاں چاہو اٹھا کہ آپ کو کارڈ ڈالو اور پھر ہمیں کو کٹرکاؤ جاہاں جاہو اور آپ کو کارڈ ڈالو اور پھر ہمیں کو آپ نے دھرم سنسٹ کوری دکھایا آپ سے آپ کا تعلق کس باقی سے ہے کسی بھی بیماری کا علاج کرنے سے پہلے اس بات کو ایکسپٹ کر لینا ضروری ہے کہ مجھے بیماری ہے آزادی کے پہلے سے لے کر آج تک کیا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ کٹر ہیں نہیں مانتے وہ لوگ مطلب آج جج کو سرکشہ دے دیجئے پھر ڈریکٹر کو سرکشہ دے دیجئے پھر کوئی یہاں ڈیویٹ میں کھڑے ہو کر بات کرے گا اس کو سرکشہ دے دیجئے کتنوں کو کسی سو کروڑ کو سرکشہ دے پاؤ گے نہیں مجھے لگتا ہے کہ کٹرتا کے لیے سب سے پہلے یہ اس بات کو ایکسپٹ کریں رام مندر کے ورڈیکٹ پہ کیا اس دیش میں ایک سماج نے اس کو ایکسپٹ کیا چلیے لوگر کوٹ نے میں نہیں مانا ہائر کوٹس میں نہیں مانا سپریم کوٹ نے بتا دیا آپ کو کیا یہ مانے نہیں مانے ماتھورا کی بات ہوتی ہے کیا یہ اس بات کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں کاشی وشونات کی بات ہوتی ہے کیا اس بات کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں کشمیر میں پانچ لاکھ کشمیریوں کو جو گھر سے بھے گر کر دیا اور آج تو فلم بھی ہے چلیے فلم کی ضرورت نہیں ہے سماج کو لیکن کیا کسی نے آج تک ابھی تک کو یہ کہہ رہا ہے کہ غلط ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو واپس لانا چاہیے ہم بھی ساتھ دیں گے نہیں مجھے لگتا ہے کٹرتا کو ختم اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ایک پرٹیکلر طبقہ خاص طور پر میں سب کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن ایکسٹریم لیول پر وہ کہیں نہ کہیں کٹر ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نام نہیں میں تو کہتا ہوں نیم ان شیم کیا جائے کب تک ناموں سے بستے رہیں گے کہ نیم مت لیجے اس کا مت لیجے اس کا مت لیجے سب کا لیجے اور نیم ان شیم کیجے کیا آپ کو لگتا ہے بیماری ماننے کو تیاری نہیں ہے کہ بیماری ہے لیکن یہ کینسر ہے یہ کینسر کی طرح بڑھتا جائے گا اور ایک دن کھا لے گا نہیں آپ نے بہت صحیح کینسر ہے یہ جو کٹرتا کا کینسر یہ جو نفرات کا کینسر اچھا کینسر کے بارے میں میں اس لیے زیادہ بول سکتا ہوں کہ میری پی ایس ڈی ہی کینسر بائیلوجی پہ ہوئی ٹھیک ہے میرے ایکسپٹ ہے سب جکٹ ہے ہم لوگ کینسر تھیرپیٹکس پہ میرے انڈر پی ایس ڈی کرتے ہیں لوگ تو اب اس پہ کینسر کا علاج کیسے ہو سکتا ہے یہ میں بتا سکتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں جس دیش میں ستہ کے سنرکھن میں کٹرتا پھیلے وہ زیادہ گھاتک ہے دوسرا پکش کمزور وہ ریٹیلیٹ کر سکتا ہے بول سکتا ہے ریٹیلیٹ کیسے مطلب ارے ریٹیلیٹ کیا کر سکتا ہے آپ یہاں سے گولی مار رہے ہیں سامنے والا یہاں سے ڈنڈا لے کے چلا گیا آپ تلوار لے کے آگئے دکان پہ میاں جی کو مارنے کے لیے آپ سامنے والا یہاں سے کرسی پھیک دی ابھی بہت سارے ویڈیو سوال یہ ہے کہ کٹرتا کیوں فیلائی گا ہے کسی ایک بھی ایک ایک ایکزامپل آپ دے دیجئے میں آپ کا جواب دے رہا ہوں ایک 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 ایکزامپل دے دیجئے کہ اس دیش کے مسلمانوں نے پچھلے ستر سالوں میں کوئی دھرم سنسد کر کے کبھی کہا ہو کہ فلاں یہاں سے لوگوں کو یہاں سے مار دو اور ہتھیار اٹھالو کبھی اس دیش کے مسلمانوں نے کہا کہ میجوریٹی کمیونٹی خلاف ہتھیار اٹھالو نہیں کسی دیش کے بڑے یہاں سے ایسے سنگٹھن نہیں ہے جس نے یہ کہا جنہوں نے یہ گناہ کلاف کاروائی ہوئی ہے اور کسی نے اس کا ان کا سنگرکشن نہیں کیا ہے یہ لگاتار ہو رہا ہے کشمیر کے اندر کشمیر کے اندر وہابی سوچ کے قارن کشمیری ہندو کو وزتاپیت کرنا پڑا ہے اب آپ کشمیر میں آ رہے ہیں میں دس سیکند پلیس دس سیکند دس سیکند دس سیکند میں اپنی بات ہو کشمیر کے جینوسائیٹ کی بات ہو رہی ہے اس دیش میں آزادی کے بعد سب سے بڑا جینوسائیٹ جو ہوا انیس سو سیتالیس کے بٹوارے کے بعد وہ جمہو کے ادھمپور میں ہوا جہاں دھائی لاکھ کشمیری مسلمانوں کو قتلے آم کر کے یہاں سے گڑھے میں ڈال دیا گیا ٹرک بائی ٹرک یہ اتحاز جا کے ویکیپیڈیا میں بھی پڑھ لیجئے وہ بھی چورہ سی ہزار آنکڑا دکھا رہے ہیں سب سے بڑا جنسنگار دھائی لاکھ جمہو کے اندر یہ پڑھئے کبھی دیش نے بتایا نہیں کبھی ٹی وی میں یہ معاملہ آیا نہیں میں نے آج بتایا ہے دیش اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے چکہ میں اب کیونکہ سنتالیس کی بات ہوئی ہے تو دور تلق جائے گی سنتالیس کے بعد بٹوارے کے بعد یہ ہوا ادھمپور جمہو میں بڑے دھیان سے میں نے سنا تسلیم رحمانی جی نے ایک شیر کہا کہ ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام یہ آہا نہیں کرتے ہیں یہ دھڑام کرتے ہیں اور جب دھڑام کریں گے تو بدنام ہوں گے یہ سننے میں تو بات ہی آپ کو انداز الگ لگ رہا ہوگا مگر سوچ کے دیکھئے مگر وکٹم ہو دھڑام کرنے کے بعد بھی بولتے ہیں ہم نے تو کیوں لیا کیا ہے مطلب آپ سوچئے یہاں پر ڈیبیٹ کرنے کے عوشکتہ نہیں ہے آپ جنتہ جناردن سے پوچھئے جا کے کون کیا کر رہا ہے سب کو سب پتا ہے میں کسی دھرمکلے نہیں کہہ رہا ہوں اسلام اور اسلامیسٹ فنڈیمنٹلزم میں پرثکتہ ہے بھنٹہ ہے اسلام ایک دھرم ہے سبھی دھرم کا سممان ہونا چاہیے ہمارے پارٹی کا بلکل پسٹ مات ہے سب کا ساتھ سب کا وشوات سب کا وکاس مگر فنڈیمنٹلزم اسلامیسٹ فنڈیمنٹلزم یہ سنگ 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 کرتے ہیں بی جے پی ستہ جس کا سنگ رکشن ہے سیریا میں بی جے پی موڈی جی نے سنگ رکشن دیا تھا آپ دیکھ رہے تھے تالیبان میں کیا اور مجھے تکلیف اس بات کی ہے امیج جی کہ آپ کے شو میں بیٹھ کر یہاں موجود لوگوں نے کہا تھا جو ہمارے سرکار ہے اس سے اچھے تو تالیبانی ہیں ہم تالیبانوں کا سمرتن بھی کرتے ہیں لوگوں نے کہا تھا آپ کے شو میں کہا تھا آپ یاد کریے ججوں کو مارنے کی بات صرف لوگوں نے نہیں کہا تھا ممبر آف پارلیمنٹ نے بولا تھا سماج وادی پارٹی کے ممبر آف پارلیمنٹ نے بھی کہا انہوں نے بھی کہا تتھا کتھی بدھی جیویوں نے بھی کہا اور تو اور آپ یہاں ججوں کو Y category Z plus category سرکشہ دینے کی بات کر رہے ہیں آپ نے یہاں پر ابھی ساؤتھ کے مندیروں کے بارے میں بھی بات کیا آپ بتا دیجئے کون سے ہندو وشہ میں کوئی ججمنٹ دیا گیا ہو اور کسی جج کو پروٹیکشن دینے کی عوشتہ پڑی ہو نہیں پڑی ہے مگر جین یو کے اندر سارے اپوزیشن موجود تھے نعرہ کیا تھا افضل ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں اور کون ہے افضل کے قاتل جج سپریم کورٹ کے جج کو قاتل بنا کر کے افضل ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہے نیل کانٹ اپلو نیل کانٹ جی